ہنڈن ائر بیس پر سرکشا چوک معاملے میں انڈیا ٹونٹی فور سیون کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے چینل پر لگاتار خبر دکھائی جانے کے بعد ائر فورس حرکت میں آ گئی ہے اور ائر بیس پر تھری لیئر سیکیورٹی تینات کر دی گئی ہے اس کے علاوہ پریسر کے آس پاس سندگ دے دکھائی دینے پر گولی مارنے کے آدیش بھی دے دیے گئے ہیں میڈیا کرمیوں کو بھی وہاں پر کسی طرح کی شوٹ کرنے کی جازت نہیں ہے دراصل ہم نے دکھایا تھا کہ پٹھانکوٹ ائر فورس سٹیشن پر ہوئے حملے کے بعد بھی دیش کے دوسرے ائر فورس سٹیشن کے سرکشا میں کوتا ہی بڑھتی جا رہی ہے ہنڈن ائر بیس کی باؤنڈری میں کس طرح سے سراغ ہے اور وہاں سرکشا کے کس طرح کے انتظام تھے اس کے علاوہ کتنی آسانی سے کوئی بھی باہری آدمی وہاں پر ویڈیو گرافی کر سکتا تھا یہ سبھی بات انڈیا 24-7 نے آپ تک پہنچائی تھی بٹھانکوٹ حملے کے بعد راجستان کے سیماورتی علاقوں میں چوکسی بڑھا دی گئی ہے بیکانیر پولیس نے راجستان کے سیماورتی علاقے بججو سے کولائیت کی طرف آ رہے آٹھ سندگدھوں کو پکڑ لیا ہے راجستان کے سیماورتی ظلوں میں آئی ایس آئی کو کھوفیاں جانکاری بھیجے جانے کا حال ہی میں پردہ فاش ہوا تھا اور اس سلسلے میں چار لوگوں کو جوتپور اور جیسل میر سے پکڑا گیا تھا اب بیکانیر میں آٹھ سندگدھ پکڑے گئے ہیں سندگدھوں سے پولیس پوچھتا اچ کر رہی ہے بیکانیر کے علاوہ بارڈ میر، جوتپور اور جیسل میر میں بھی سرکشابلوں کو ایلرٹ جاری کیا گیا ہے اور چوبیسوں گھنٹے سیماورتی علاقے سے آنے جانے والوں پر نظر بھی رکھی جا رہی ہے پچھانکوٹ حملے کے بعد راجستان کے سیماورتی ظلوں کی چوکسی بڑھا دی گئی ہے آپ کو بتا دیں راجستان کے کئی سیماورتی ظلوں کی سیمایں پاکستان سے لگی ہوئی ہیں جہاں سے اکثر گھسپیٹ کی خبریں آتی رہتی ہیں پنجاب کے پچھانکوٹ میں ہوئے آتنکی حملے میں شہید ہوئے جوانوں کو آج انتی میدائی دی جا رہی ہے شہید گرو سیوک کو شردھانجلی دینے کے لیے علاقے سے لوگ پہنچے ہیں شہید کے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے وہیں اسی آتنکی حملے میں شہید ہوئے این ایس جی کے لیفٹینین کرنل کا پارتھف شدید ان کے بینگلور ستھت گھر پہنچا کرناٹک کے مکھی منتری صدھار میا نے شہید نرنجن کو شردھانجلی دی شہید نرنجن کو پورے راج کی سممان کے ساتھ لے جایا گیا اس افسر پر پورا علاقہ غمگین تھا پتھانکوٹ آتنکی حملے کے دوسرے دن تلاشی ابھیان کے دوران لیفٹینین کرنل نرنجن مارے گئے ایک آتنکی کے شریر میں لگے آئی ایڈی بم کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور بم فت گیا ادھر سرکار نے شہید کے پریواروں کو ہر سمبھو مادت کا بھروسہ دیا ہے افغانستان کے شہر مزارے شریف میں آتنکوادیوں نے بھارتی وانجی دھوتاواز کو نشانہ بنایا چار آتنکیوں نے بھارتی وانجی دھوتاواز کے اندر گھشنے کی کوشش کی لیکن سرکشہ میں اتناد بھارت کی آئی ٹی بی پی اور افغان سرکشہ بلوں نے جواوی کاروائی میں دو آتنکیوں کو مار گرائیا اس دوران دھوتاواز کے سامنے دھماکی کی آواز سنی گئی حملے میں کوئی بھارتی حطاحت نہیں ہوا ہے اس دوران ویریش منترالے کے افسر کائبول میں بھارتی دھوتاواز اور بھارتی وانجید دھوتاواز کا دھکاریوں کے ساتھ سبپرک میں تھے اور حالات پر نظر بنائے ہوئے تھے چندگر کے پاس موحالی سے پولیس نے تین سندگ دلوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے بڑی ماترہ میں ہتھیار درجن بھر موبائل فون اور ایک پاکستانی سم کارڈ بھی برامت کیا گیا موحالی پولیس کو ہتھیاروں کا زکھیرہ اس سبے ملا جب اس نے تین لوگوں کے اس وانٹڈ گرہوں کو ایک سیلون سے دھردہ بوچا گرفتار کی اگر لوگوں کے پاس سے پاکستان اور چین سے بنی ہائی ٹیک سٹین گن دو پسٹل درجن بھر موبائل اور پاکستانی سم بھی برامت کیا ہے نائن ایم ایم سٹین گن جو ہے وہ ڈبل میکزین والی پاکستان سے میڈن پاکستان ہے دو تھٹی بور کے ماؤزر چائنیز اور دو نائن ایم ایم کے پسٹل کارٹریجز یہ چیزیں ملے پولیس کو دو ہسار تیرہ سے اس گروہ کی تلاش تھی پوشتاش میں پتا چلا ہے کس گروہ کا اگلہ ٹارگٹ کیڈنیپنگ تھا پولیس ان لوگوں سے پوشتاش میں کئی اور بڑے کھلاسے ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے کیمدریے گرہ منتری راجنات سنگھ کا کہنا ہے کہ دو ہزار سولہ کے انت تک بھارت بانگردے سیما کو پوری طرح سے بند کر لیا جائے گا اسم کی دو دن کی یادرہ پر آئے راجنات سنگھ نے کہا کہ سیما کو پہلے ہی پوری طرح بند کر دیا جانا چاہیے تھا لیکن اب اس کام کو پورا کر لیا جائے گا کیمدری گرہ منتری راجنات سنگھ نے کریم گنج کشیتر میں بھارت بانگردے شکلی سیما کا نیریکشن کیا اور کہا کہ سال دو ہزار سولہ تک اس سے پوری طرح سیل کر دیا جائے گا جن مددوں کو لے کر بانگردے شکلی سیما پوری طرح سے بند نہیں ہو پائی تھی ان مددوں پر بانگردے شکلی سرکار سے بھارت سرکار نے بات کر لی ہے اور جلد ہی سیما کو پوری طرح سے بند کر لیا جائے گا ڈلی کے پولیس کمیشنر بی ایس بسی نے اشاروں ہی اشاروں میں دلی سرکار پر نشانہ سادہ ہے بی ایس بسی نے کہا ہے کہ دلی پولیس خوش قسمت ہے کہ وہ دلی سرکار کے ادھین کام نہیں کرتی ہے سالانہ پریس کانفرنس میں بی ایس بسی نے کہا ہے کہ دلی والے خوش قسمت ہیں کہ دلی پولیس کیندر کے تحت کام کرتی ہے بسی نے کہا ہے کہ کیندر کے تحت کام کرنے سے پولیس پر لوکل پریشر نہیں پڑتا میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دلی والے شت پرتیشت خوش قسمت میرے حساب لوکل پریشر سا جائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں دلی پولیس کیندری گریہ منترالے کے تحت کام کرتی ہے کیجیوال سرکار دلی پولیس کو دلی سرکار کے تحت لانے کی مانگ کرتی رہی ہے کیجیوال سرکار کی مانگ کو بی ایس بسی نے راجنی تک بتایا تھا دلی پولیس کمیشنر نے کہا تھا کہ دلی پولیس کا دلی سرکار کے تحت آنا در بھاگے پون ہوگا دلی پولیس اور دلی سرکار کے بیچ تقرار کوئی نئی بات نہیں ہے ڈلی سرکار نے ڈلی کے پولیس کمیشنر بی ایس بسی پر بھرشتا چارتا آروپ لگاتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے کی بات کہی تھی وہیں بی ایس بسی نے اس ماملے میں کہا تھا کہ ڈلی سرکار نے ان کے خلاف یہ ساجش رچی ہے ڈلی میں آر ڈیون فارمولے کا اصلی ٹیسٹ آج سڑکوں پر نظر آیا لمبی چھٹی کے بعد کامپن نکلے لوگوں کی وجہ سے میٹرو میں بھاری بھیر دکھی تو وہیں سڑکوں پر لوگ ٹریفک رول توڑتے نظر آئے ڈلی میں آر ڈیون فارمولا لاغو ہونے کے بعد آج پہلا ورکنگ دے تھا اور تصویریں بدھا رہی ہیں کہ ڈلی والوں کو آفیس پہنچنے میں کتنی مشکت کرنی پڑی میٹرو میں بھیڑ کچھ زیادہ ہی دکھی بھیڑ کی وجہ سے کئی لوگوں کو تو راستے میں ہی میٹرو سے اترنا پڑا آج سڑکوں پر ایون نمبر کی گاڑیوں کو چلانے کا دن تھا لیکن لوگ نیموں کو تاک پر رکھ کر آر نمبر کی گاڑیاں بھی چلاتے دیکھے نتیجہ یہ کی پولیس نے چالان بھی خوب کھاٹا ٹریفک پولیس نے نقلی سینج سٹیکرز کو چک کرنے کے لیے سکینر ڈیوائز کا بھی استعمال کیا ڈلی سرکار نے آر ڈیون نیم کو کافی سفل بتایا ہے حالانکہ ابھی بھی دلی میں پبلک ٹرانسپورٹ کو آر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اتر پردیش میں اب وی آئی پی اور وی وی آئی پی کو ان کی حیثیت کے انسار گنر اور شیڈو دیا جائے گا گریب بھاگ نے اس کے آدیش بھی جاری کر دیئے ہیں اتر پردیش میں اب حیثیت کے مطابق گنر اور شیڈو کا چارج دینا ہوگا وی آئی پی اور وی وی آئی پی کو اب ایک جیسی سبیدھا نہیں مل پائے گی ہائی کوٹ نے بارہ مئی دوہزار پندرہ کے آدیش میں گنر اور شیڈو پر آنے والے خرچ کو اسپشٹ روپ سے نردھارت کرنے کے لیے کہا تھا اس آدیش کے بعد گریب بھاگ نے اب گنر اور شیڈو پر لگنے والے چارج کو اسپشٹ کر دیا ہے گنر پر لگنے والے شلک کا نردھارن آویدک کی واسطوک وارشک آئے پر نردھر کرے گا اس کے لیے اسے ایک شپت پتر دینا ہوگا 5 لاکھ روپے کی سارانہ آمدنی والے آویدک کو سرکشہ ڈیوٹی میں تیناد پولیس کرمی پر آنے والے خرچ کا 25 فیصدی حصہ دینا ہوگا 5 لاکھ سے 15 لاکھ روپے تک سارانہ کمانے والے آویدک کو پولیس کرمی پر آنے والے خرچ کا 50 فیصدی اور 15 لاکھ سے 25 لاکھ تک آئے ہونے پر خرچ کا 75 فیصدی حصہ دینا ہوگا اگر آمدنی 25 لاکھ سے زیادہ ہے تو گنر اور شیڈو پر آنے والا پورا خرچ خود اٹھانا ہوگا گریب بھاگ کے سچیو مڑی پرشاد مشر نے اس کے عبچارک نردیش جاری کر دیئے ہیں وشیش پرستطیوں اور خراب آرثک استطی ہونے پر جلا اور منڈل اس طریعے سمیتی شلک کو کم بھی کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہی گریب بھاگ سے بھی اسے کم کیا جا سکتا ہے سیکسول کرائم کے لیے شراب ذمہ دار ہے یہ کہنا ہے جماعت اسلام ہند کے پرمک سید جلال الدین عمری کا عمری نے کہا کہ جوینائل کی عمر کم کر دینے سے سیکسول کرائم کم نہیں ہوگا بلکہ شراب کے سیون کے وجہ سے سب سے زیادہ سیکسول کرائم میں بڑھاتری درج کی گئی ہے ایسے میں شراب پر پوری طرح سے پرتیبند لگا دینا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جماعت اسلام ہند اس کے لیے ایک مہم بھی چلائے گی مسلم سنگٹھن کا کہنا ہے کہ جوینائل اپراد کا بڑھنا سماج کے لیے گمبھیڑ سمسیا ہے اگر شراب پر بین لگا دیا چاہے تو اسے جوینائل کے یون اپرادوں میں کمی ضرور ہوگی وہیں جمعیت علیمائی ہند کے سیکریٹری مفتی عبدالکاسن نومانی کا کہنا ہے کہ ان کی سانستہ بھی بہت پہلے سے یہ مانگ کر رہی ہے کہ دیش میں شراب پوری طرح سے بند ہونی چاہیے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا صرف شراب بندی سے مہیلاؤں کے خلاف ہونے والے اپراد رکھ جائیں گے اتر پردیش میں لوکایوکت کی نیوکتی کے ماملے میں آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی سپریم کورٹ نے جسٹس ویریندر سنگھ کی نیوکتی پر روک کو برقرار رکھا ہے سپریم کورٹ نے پہلے علاباد ہائی کورٹ کے ریٹائر جسٹس ویریندر سنگھ کو یوپی کے لوکایوکت کے طور پر نیوکت کیا تھا لیکن وکیل سچیدہ نند گپتہ کی یاچکہ پر سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے پر روک لگا دی تھی یاچکہ کرتا کا آروپ ہے کہ اتر پردیش سرکار کے پرتی ندیوں نے سپریم کورٹ کو گم رہا کیا سپریم کورٹ کو غلط جانکاری دے کر ویریندر سنگھ کو لوکایوکت بنوایا گیا دراصل تیہ سمیں سیما کے اندر لوکایوکت کے نام پر فیصلہ نہیں ہونے پر سپریم کورٹ نے سولہ دسمبر کو یوپی کا نیا لوکایوکت اپوائنٹ کیا تھا سپریم کورٹ نے لوکایوکت کا اپوائنٹ کانسٹیوشنل کے آرٹیکل 142 کے مطابق کیا تھا سیلیکشن کمیٹی کے سدسیوں کے بیچ کوئی نام فائنل نہیں ہونے پر سپریم کورٹ نے ریٹائر جسٹس ویریندر سنگھ کے نام پر مہر لگا دی تھی نئے لوکایوکت کے اپوائنٹمنٹ کو لے کر ہائی کورٹ کی چیپ جسٹس نے اعتراض جتایا تھا سپریم کورٹ نے جسٹس ویریندر سنگھ کے شپت گرہن پر روک کو برقرار رکھا ہے اب آگلی سنوائی 19 جنواری کو ہوگی بھارتی کرکٹ کے لیے آج اہم دن ہے بی سی سی آئی میں پار درشتہ سدھار کے لیے بنائی گئی لوڑہ کمیٹی نے اپنے ریپورٹ سپریم کورٹ میں سوپ دی ہے ریپورٹ میں ایسی سفارشے کی گئی ہے جس سے کرکٹ کو چلانے کا بھارت میں طریقہ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے بھارتی کرکٹ بورٹ کے اہم چہرے ان سے جڑے ویواد اور سیکڑوں مدے ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں ممکن ہے کہ نئے سال میں دنیا کا سب سے امیر کرکٹ بورٹ پہلے جیسا نہ رہے سوطروں کے مطابق یہ ہے ریپورٹ بورٹ کے مینجمنٹ اور کرکٹ جگت میں کھلبلی مچانے کی تیاری کر چکی ہے سوطروں کے مطابق کمیٹی کی ریپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ راجیوں کے کرکٹ سنگھوں کی کرسیوں پر بیٹھے نیتاؤں اور بڑے ویاپاریوں کو بی سی سی آئی سے دور کیا جائے بی سی سی آئی کے ریوینی شیرنگ موڈل میں بدلاؤ ہو کیونکہ اس سے پہلے امیر راجیوں کا ہی بھلا ہوتا ہے ایک راجی کو ایک ہی کرکٹ اسوسییشن ملے جس سے ٹیموں کی سنگھیا بھی کم ہوگی لوڑا کمیٹی کے سکت رویہ کا اثر پہلے ہی آئی پیل میں دیکھا جا چکا ہے بیوادوں میں گھیری چننہی اور راجستان کی ٹیموں کو اب واپسی کے لیے دو ہزار اٹھارہ تک کا انتظار کرنا ہوگا آج نورثیسٹ میں بھوکمپ کے ٹگلے جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سکیل پر اس کی تیورتہ چھے دشملہ ساتھ تھی اب تک ملی جانکاری کے مطابق چھے لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں بھوکم کا کیندر بھارت میامار بورڈر کے پاس امفال سے 33 کلومیٹر ٹیم لانگ میں زمین سے 17 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا بھوکم سے امفال میں کئی امارتے گیری ہیں بھوکم سے اب تک چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے جبکی سو سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں وہی خبر آ رہی ہے کہ دوبارہ مڑیپور میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس بھاری تباہی کو دیکھتے ہوئے کولکاتا پٹنا گازیاباز سے اینڈی آر ایف کی ٹیم امفال روانہ کی گئی ہے گوہاتی سے بھی اینڈی آر ایف کی ٹیم امفال پہنچ رہی ہے پوروطر کے گیارہ راجیوں میں اس بھوکم کا سب سے برا اثر پڑا ہے مڑیپور اصم، ارنانچل پردیش، مگھالے، ناغالینڈ، مزورم، ترپوراو، ویس بینگوال، جھارکھنڈ، بیہار و سککیم میں بھوکم سے تباہی ہوئی ہے پوروطر میں آئے بھوکم کے بعد کیندریے گریہ منتری راجنا سنگھ نے سبھی راجیوں کے مکہ منتریوں سے بات کی اور ہر سمبھو مدد کا اشواہ سندیا ایک بار پھر ٹوٹر کے ذریعے ایک ریل یاتری تک مدد پہنچی ہے ریل منتری سوریش پربہو نے ایک بچے کے لیے ٹرین میں دودھ بھیجوایا رویوار کو اٹاوا ریلوے سٹیشن پر ایک مہلا یاتری کے بچے کو ریلوے نے دودھ اپلبد کرا کر اس کی مدد کی دراصل یہ مہلا گازیاباز سے پٹنا کے لیے ٹرین میں سوار ہوئی تھی راستے میں پٹنا کے کیلاش نگر کی رہنے والی مکھرانی کو اپنے تین سال کے بیٹے کے لیے دودھ کی ضرورت ہوئی لیکن ٹرین میں دودھ نہیں تھا مکھرانی نے ٹوٹر کے ذریعے ریل منتری سوریش پربہو سے مدد مانگی یہ میسیج ٹنڈلا کنٹرول کو بھیجا گیا اس کے بعد حرکت میں آئے ریل کرنیوں نے اٹاوا میں صبح 10 بچ کر 14 منٹ پر ٹرین کو روک کر مہلا کو دودھ دیا اور بچے کا حال جانا اس کے بعد قریب ساڑھے دس بجے ٹرین پٹنا کے لیے روانہ ہوئی اس سے پہلے بھی ریل منتری کے ٹوٹر ہینڈل کے ذریعے ریل یاتیوں تک مدد پہنچائی جا چکی ہے جس کی کافی تاریف ہوئی تھی موڈی سرکار نے مومبئی احمد آباد بولٹ ٹرین کو رفتار دینے کے لیے ایک الگ کمپنی بنانے کا فیصلہ کیا ہے کمپنی کا گھٹن ریل منترالے دلی میٹرو ریلوے کارپوریشن کی ترج پر کرے گا جنوری میں اس کمپنی کا ریجسٹریشن کیا جائے گا شروعات میں اس کا آپریشن ریل منترالے کے پاس ہوگا بعد میں سے مہاراشتر اور گجرات سرکار کی اکوٹی بھاگیداری کے آدھار پر جوائنٹ وینچر میں بدل دیا جائے گا مومبئی احمد آباد بولٹ ٹرین پریوجنا کی انمانت لاغات 98,000 کروڑ روپے ہے اس پریوجنا کو 7 سالوں میں پورا کیا جانا ہے پریوجنا میں آنے والی لاغات کا 81 فیصدی حصہ جاپان کرش کے طور پر دے گا 505 کلومیٹر لنبیس بولٹ پریوجنا کو بڑھا کر بعد میں دلی تک جوڑنے کا پرستاو ہے پریوجنا کے تہت مومبئی سے احمد آباد کے بیچ کل بارس سٹیشن بنائے جائیں گے اور اس کا کرایا فرسٹ ایسی کے کرایا سے ڈیڑ گنا زیادہ ہوگا تاج نگری آگرہ میں آج سے تین دن کا پرواسی بھارتی سمیلن شروع ہو گیا ہے اس کا اودھاٹین یوپی کے مکہ منتری اکھلیش شادف نے کیا 6 جنوری تک چلنے والے سمیلن میں 30 دیشوں کے 150 سے زیادہ پرواسی بھارتی شامل ہیں اس دوران یوپی سرکار اور پرواسی بھارتیوں کی کمپنیوں کے بیچ ایک دزن سے زیادہ MOU سائن ہونے کی سمبھاونا ہے سمیلن کا اودھاٹن ستر مشہور گائک فتے علیخہ کی محفل سے ہوا جبکہ سمیلن کی دوسرے دن اتر پردیش کے بھیاپار کی سمبھاونا اور وکاس کو لے کر چرچا ہوگی سمیلن کے آخری دن اپرواسی مہمانوں کو تاج محل فتے پور سکری اور آگرہ قلعہ کے درشن کرائے جائیں گے یوپی میں نیویش کے نئے راستے تلاشنے اور وکاس کی رفتار کو آگے بڑھانے کے لیے اس سمیلن کو بہت اہم مانا جا رہا ہے اردکوم کا پہلا اسنان چودہ جنوری کو ہے لیکن اس سے ٹھیک پہلے رشکیش میں سیور کا گندہ پانی گنگا میں بہایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے سادو سندھ کافی ناراض ہے گنگا کنارے فیلی گندگی کی یہ تصویر رشکیش کے تریبیڑی گھاٹ کی ہے جہاں بینا کسی روپ ٹوک کے ویبھاگی لاپرواہی کے چلتے سیور کا گندہ پانی گنگا میں مل رہا ہے اس گنگا میں جہاں پر جلد ہی آستہ کا بڑا میلہ لگنے والا ہے ہری دوار میں لگنے والے اردکوم میلے میں ہزاروں کی سنکھیا میں شردھالو گنگا میں آستہ کی ڈبکی لگائیں گے لیکن تریبیڑی گھاٹ کے پمپنگ سٹیشن سے اوور فلو ہوتا سیور کے گندے پانی کو دیکھ سوال اٹھنے لگے ہیں بیتے پندرہ نومبر سے رشکیش میں سیور لائن بچھانے کا کام چل رہا ہے اردکوم ندھی سے بننے والی اس ایک کلومیٹر کی سیور لائن کو اب تک پورا ہو جانا چاہیے تھا لیکن ابھی بھی اس کا کام ادھر میں لٹکا ہوا ہے اردکوم میں شردھالو میلی گنگا میں کیسے ڈبکی لگائیں گے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے یوپی کے فتحپور میں ایک لڑکی کا فیس بک ایکاؤنٹ ہے اسے کالگرل کے روپ میں پرچاریت کرنے کا خلاصہ ہوا ہے بیڑیت لڑکی باہر گنج علاقے کی رہنے والی ہے بیڑیت لڑکی راشتے ستر کی شاعر ہے لڑکی کے فیس بک سے کچھ ہمیج نکال کر فیک آئی ڈی پر اپلوڈ کیا گیا تھا لڑکی اور اس کے پتا کا فون نمبر اس پر ڈال کر کالگرل کے روپ میں پرچاریت کیا جا رہا تھا لڑکی اور اس کے پتا کے موبائل پر لگاتار فون آ رہے تھے لڑکی نے تھانے میں اس کی شکایت ترج کر آئی پولیس نے جب چھانبین شروع کی تو چوکانے والی جانکاری ملی فیک آئی ڈی بنانے والی ایک لڑکی ہی تھی اسی نے پیڑیت کا پہلے فیس بک اکاؤنٹ ہیک کیا اس میں سے کچھ فوٹو نکالے اور پھر فیک آئی ڈی بنا کر اسے کالگرل کے روپ میں پرچاریت کرنے لگی آروپی لڑکی کانپور کی رہنے والی ہے اس نے میری پکس نکال کے میں مممہ کی ایڈی سے بھی اور میری ایڈی سے بھی میری پکس اپورد کی بھی اس میں بہت زیادہ بلگر سٹیٹس اور کمنٹس تھے سب بی کس جتنے لڑکے ہیں بہت سے ایک تھی میں نے چک کیا تھا مممہ کی ایڈی سے پر اس کے بعد اس نے مممہ کو بھی بلوک کر دیا اور مجھے بھی بلوک کیا میری ایڈی کو بھی تاکہ ہم لوگ سمجھ نہ سکے پولیس اس بات کا پتہ لگانے میں جڑی ہے کہ کہیں آروپی شخص کا کسی سیکس ریکڑ سے سمبند تو نہیں ہے یوپی کے میرٹ میں بھیڑ کا اندھا کانون دیکھنے کو ملا یا ستھانہ سدربازار علاقے میں لوگوں نے ایک چور کی بہرہمی سے پیٹائی کر دی روڈ بیج بس سٹنٹ پر ایک شخص کو لوگوں نے موبائل چوری کرتے رنگی ہاتھوں پکڑ لیا پھر کیا کانون کیا عدالت کیا پولیس سب کو بھولتے ہوئے بھیڑنے انصاف کرنا شروع کر دیا کس طرح کانون کو ہاتھ میں لیا گیا آپ ان تصویروں میں ساپ طور پر دیکھ سکتے ہیں لات اور گھوسوں سے آروپی چور کی بیٹائی ہو رہی ہے حیرانے کی بات تو یہ تھی کہ پولیس پورے معاملے کو دیکھتی رہی اور کسی کو روکا تک نہیں فیلال موبائل چوری کے آروپی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور پولیس نے الگ الگ دھاراؤں کے تحت اس کے خلاف معاملہ درج کیا ہے یوپی کے مراداباد میں سرشکشہ بھیان کی دھجیاں اڑی ہیں اسکول کی فیس نہ دینے پر مراداباد میں دو بھائیوں کو اسکول سے نکال دیا گیا ماملہ کٹگر شتر کا ہے یہاں کے سرشکشہ مندر میں پڑھنے والے دو بھائیوں کے اسکول سے نکال دیا گیا چونکہ وہ اپنی فیس جمع نہیں کر پائے تھے کلاس ٹو اور کلاس ٹر میں پڑھنے والے ان بچوں کے ماتا پیتا بہت گریب ہے جس کے قارن وہ فیس نہیں جمع کر پائے اسی کو لے کر پچھلے تین مہینے سے اسکول میں انہیں گھوشنے تک نہیں دیا جا رہا ہے بچوں کے پیتا نے شکشہ ویبھاک سے لے کر پرشاہ سن تک ہر کسی کے ہاتھ جوڑے مدد کی گوہار لگائی لیکن کچھ نہیں ہوا ہم اسکول تین مہینے سے نہیں جا رہے ہیں ہماری فیس جمع نہیں ہوئی اس کی قارن ہماری نام کٹ دیا گیا اور اسکول سے بہا نکال دیا گیا اور یہ کہا کل اسکول آوگے تو دھوم میں کھڑا کر دیا جائے گا اور نکال بھی دیا تھا کلاس ٹرے بہار فیس نہ دینے کی وجہ سے پرشاہ سکول نہیں جا پا رہے ہیں یہ سکول سے ان کا نام کٹ دیا گیا ہے اس کی میں پوری جانچ کر آ رہا ہوں لیکن میں یہ ایشور کرتا ہوں کہ وہ بچے جو ہے وہ سکول جائیں گے اور ان سرکاری سکول ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں لیکن اگر وہ اسی سکول میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم لوگ ان کی سمسچہ دور کریں گے ان کی فیس بھروایں گے سوال یہ ہے کہ جب سکشہ ہر بچے کا ادھکار ہے تو آخر ان بچوں کو ان کے ادھکار سے ونچت کیوں کیا گیا شملا میں بھی گلوبل وارمنگ کا اثر ساف دکھائی دینے لگا ہے یہاں بڑھ رہی بھیڑ اور پردوشن کے چلتے زیادہ برباری اس بار نہیں ہوئی ہے اور تاپمان میں بھی کافی بدلاؤں دیکھنے کو ملا ہے پہاڑوں پر سردی میں اگر برباری نہیں ہو تو کیسا لگے گا کچھ ایسی ہی تصویریں پہاڑوں پر کئی جگہوں پر دکھائی دے رہی ہیں جہاں کبھی خوبصورت برباری ہوا کرتی تھی وہاں اب تھنڈ بھی محسوس نہیں ہوتی پہاڑوں کی رانی کہے جانے والے شملا بھی اب ایسی ہی جگہوں میں شمار ہوتا جا رہا ہے یہاں ان دنوں بیتے سالوں کے مقابلے تاپمان زیادہ ہے موسم بیگیانکوں کے مطابق شملا میں لگتار بڑھ رہے پردوشن کے چلتے ایسے تاپمان میں بڑھوتری ہو رہی ہے اور ایسے حالات بن رہے ہیں جس سے یہاں اگر برباری ہو بھی تو وہ ٹک نہیں پا رہی اب پارے میں بھی سامانے سے زیادہ بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے جس سے سیلانیوں کو وہ نظارے دیکھنے کو نہیں مل پا رہے جس کے لیے وہ شملا پہنستے ہیں اس سال شملا کی آئیس سکیٹنگ رنگ بھی کئی دنوں تک سونی پڑی رہی بتا دے کہ شملا میں برباری باری تین ہفتے کی دیری سے ہوئی ہے ایسے میں موسم کی یہ استثیتی کافی چنتہ جنک ہے دیش کا سب سے بڑا ٹنل پروڈیکٹ آئی آر پی انفرسٹرکچر نے حاصل کر لیا ہے کمپنی لے سے شیرنگر کو جوڑنے والے ہائیوے پر زوجیلا ٹنل کا نرمان کرے گی 14.08 کلومیٹر لنبے ٹنل کا نرمان اگلے سات سال میں پورا ہوگا اس ٹنل کے بننے سے لے اور شیرنگر کے بیچ سال بھر کنیکٹیوٹی بنی رہے گی فلحال بھاری بھر بھاری کے چلتے سال کے چھے مہینے یہ ہائیوے بند رہتا ہے 10,050 کروڑ روپے کے اس پروجیکٹ کو آئی آئر بی انفرہ نے کمٹیڈی بیڈنگ کے ذریعے حاصل کیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ روڈ جو ہے کم سے کم آل ویڈر روڈ کلائے گی جو کہ آج سردیوں میں کافی بھرک کی وجہ سے جوزیلا پاس بند ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پوزیٹیو اثر تو پڑے رہا ساتھ سار کا ہمارا پرنسٹکشن روڈنی ہو ہے اس کے بعد پلدرہ سال تک لگاتا ہے 981 کروڑ سیمی اینیٹی مطلب کی سال 942 کروڑ کی قریب آمدلی اس میں انہی چیک منسٹری تب سے ہم لوگ ہوگی آپ کو بتا دے کہ زوچیلا ٹنل ساؤٹ ایسٹ ایشیا کی سب سے لمبی ٹنل ہوگی دگج اُدھیوک پتی رتن ٹاٹا کی اور سے نئی ستارٹ اپ کمپنیز میں نیویش کا سلسلہ ابھی جاری ہے رتن ٹاٹا نے اپالتو جانوروں کی دیکھ بھال سے جڑے پوٹل ڈاک سپوٹ ڈاٹ ان میں نیویش کیا ہے حالاکہ ان کی نیویش کی رکم کا کھلاسہ نہیں ہوا ہے یہ جانکاری ڈاک سپوٹ ڈاٹ ان کے سہ سنس تھاپک نے دی ہے رونی سکروو والا نے بھی کچھ نئے ایوہ موجودہ نیویشکوں کے ساتھ اس دور میں نیویش کیا ہے انیے نیویشکوں میں اشوک مطل رشی پرتی دھیرہ جین اور ابھی جیت پائے شامل ہیں آپ کو بتا دے گی ٹاٹا سنس کے مانت چیئرمین رتن ٹاٹا اس سے پہلے ای کومرز فرموں سے لے کر کیاب ایگریگیٹرز تک کی سٹارٹ اپس کمپنیوں میں آکرامک ڈھن سے نیویش کرتے رہے ہیں جانکاری کے مطابق ٹاٹا نے بلو سٹون اولا سناپ ڈیل جیسی کئی کمپنیوں میں نیویش کیا ہے شیعہ دھرمگرو نمر ال نمر کو فاسی دیے جانے کے بعد ایران میں سعودی عرب ڈتاواس پر حملہ ہوا جس کے بعد سعودی عرب نے ایران سے راجنائک سمبند ختم کر دیے ہیں سعودی عرب کے ودیش منتری ابیل ال جبری نے یہ جانکاری دی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سبھی ایرانی دوت 48 گھنٹوں کے بھیتر سعودی عرب سے چلے جائیں ساتھی کہا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ راجنائک سمبند توڑ رہا ہے اور ایرانی راجنائک مشن کے سبھی سدسیوں سے 48 گھنٹوں کے بھیتر چلے جانے کا انرود کرتا ہے لوگوں کی ایک بھیر نے سعودی عرب کے شیک نمر ال نمر کو مرتیو دنڈ کے ویرود کے بیچ تہران میں سعودی دوتاواس اور مشہد میں بارنیجی دوتاواس پر حملہ کیا 56 ورشی ال نمر ورش 2011 میں سعودی عرب میں سرکار ویرودی آندولنوں کے پرمک نیتا رہے وہ ان 47 لوگوں میں شامل تھے جنہیں شنیوار کو سعودی عرب میں مرتیو دنڈ دیا گیا نمرل نمر کو فاصل دیے جانے کے بعد گلپ کانٹریز میں شیعہ سننی بیواد بھڑکنی کی آشنگ کاجت آئی جا رہی ہے